السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین لیس بالجافی ولل مہین لیس بالجافی یعنی آپ سخت نہیں تھے لیس بالجافی الغلیض الطبع سخت مزاج آپ نہیں تھے ولل مہین لیکن ساتھ میں دنی بھی نہیں تھے مہین مہنا یمہنو مہانتن کم تر ہونے کو کہتے ہیں اس میں میم اصلی ہوگا ولل مہین یعنی ذلیل بھی نہیں تھے مہونہ سے بنے گا مہین فعیل کا وزن اور اگر اس کو مہین پڑھیں گے ولل مہین تو یہ اہانا یوہینو اہانتن توہین کرنے والا یہ ہانا یہونو کا باب افعال ہوگا ہانا یہونو منے معمولی ہونا اور اہانا توہین کرنا توہین کرنے والے بھی نہیں تھے کسی کی یعظم النعمت و ان دققت آپ نعمت کی عظیم فرماتے و ان دققت اگرچہ وہ معمولی ہو یعظم النعمت و ان دققت اگرچہ وہ معمولی ہو دقق یا دقق منے چھوٹا ہونا معمولی ہونا لا یظم منہا شیئن آپ کسی نعمت کی مضمت نہیں کرتے اس پر عائب نہیں لگاتے غیر انہو لم یکن یظم ذواقن ولا یمدخو ہاں لیکن آپ کسی کھانے پینے کی چیز کی نہ مضمت کرتے اور نہ تعریف کرتے نعمتوں کی تعظیم کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے لیکن کھانے پینے کی چیز کی نہ تعریف کرتے اور نہ آپ مضمت کرتے تعریف کرنا یہ حرس کو بتاتا ہے اور مضمت کرنا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنِيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا اور دنیا آپ کو ناراض نہیں کرتی وَلَا مَا كَانَ لَهَا اور جو چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کو ناراض نہیں کرتی فَإِذَا تُعُدِّيَا الْحَقُ لَمْ يَقُمْ لِغَضَ بِهِ شَيْئٌ جب حق سے تجاوز کیا جاتا تعدہ یا تعدہ تجاوز کرنا تو عُدِّیہ فعل مجھول ہے حق سے تجاوز کیا جاتا لَمْ يَقُمْ لِغَضَ بِهِ شَيْئٌ تو کوئی چیز آپ کے غصے کے سامنے نہیں تھیرتی اور غصے کے سامنے نہیں آتی مطلب آپ کا غصہ پھر بہت سخت ہوتا حتی ینتصر علیہ یہاں تک کہ آپ حق کے لئے انتقام لے لیتے لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنتَصِرُ لَهَا اپنے لئے نہ ناراض ہوتے نہ انتقام لیتے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِي وَصَحْبِي وَسَحْبِي وَسَلَّمُ عَلَىٰهِ